بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں عمران علی شاہ ایم ایم نیوز کے ساتھ ناظرین پھلو کا بادشاہ آم جو ہے وہ مارکٹ میں آ گیا ہے آم کی فصل تیار ہو گئی ہے اور لوگوں میں ایک جو خروش ہوتا ہے آم کھانے کے شوکین بہت زیادہ ہوتے ہیں آم جو ہے اس کے حصول کے لیے لوگ مارکٹ جاتے ہیں چکر لگاتے ہیں دکانوں پر اور جب زیادہ ریٹ ہوتے ہیں تو ان کو مایوسی ہوتی ہے ایسے میں ہمارے پاس ایک ایسی کمپنی ہے جو آم گھروں پر پہنچا رہی ہے اور بقول ان کے مناسب ریٹ ہے اور ہمیں بھی نظر آیا کہ مارکٹ کے مقابلے میں ان کے ریٹ کافی کم ہیں اور گھروں پر یہ ایک میاری آم پہنچا رہے ہیں اس حوالے سے ہمارے ساتھ آفتاب میمن موجود ہیں ہم ان سے بات کریں گے اور ان سے معلوم کریں گے کہ ان کی کمپنی کا نام کیا ہے اور یہ کس طرح سے کام کر رہا ہے جی آفتاب صاحب جی اسلام علیکم ہماری کمپنی کا نام ہے ایم آئی ڈی ٹریڈرز اور ہم بیسیکلی ایک ایک سپورٹ کمپنی ہے جو پچھلے سات سال سے ایک سپورٹ کا کام کر رہے ہیں تو اس میں آم کے بارے میں یہ ہے کہ ایک سپورٹ ہم آم بھی ایک سپورٹ کرتے ہیں پر اس دفعہ جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ایک سپورٹ کا کام تھوڑا سا کام ہے یہ کرونا وائرس کی وجہ سے اور آم کی ایک سپورٹ اتنی نہیں ہے تو اس لئے ہم اس دفعہ لوکلی بھی کام کر رہے ہیں اور اس کی ہم آن لائن ڈیلیوری پروائیڈ کریں مارکٹ سے بھی کم ریٹ کے اوپر جس طرح بھی آپ جائیں گے بزار میں مارکٹ میں آم لینے جائیں گے تو آپ کو 150 روپیز سے کم پے پر کیجی نہیں ملے گا اور ہم جو ہیں گھر بیٹھے آپ کو 100 روپیز میں ڈیلیور کروا رہے ہیں مطلب ہمارا جو پیٹی کا ایک ریٹ ہے جو 10 کلو کی پیٹی ہے وہ ہے آٹھ سو پچاس روپے کی پلس ڈیلیوری چارجز ہے 150 روپیز تو یہ ہو گیا ہزار روپیا تو ہزار روپے میں آپ کو سمجھ لیں کہ گھر پہ بیٹھے ہوئے آم مطلب ایکسپورٹ کولیٹی کا آم آپ کو گھر بیٹھے ہزار روپے میں مل رہے ہیں اور سیم ڈیلیوری پہ تو اگر آپ کلیکولیشن نکالیں گے تو یہ 100 روپے سے بھی کم انچاللہ آپ کو گھر بیٹھے آم ملے گا اچھا آپ سب یہ آم آپ کہاں سے لے کر آتے ہیں جو کراچی میں ڈیلیور کرتے ہیں جمع کرتے ہیں اور لوگوں تک پہنچاتے ہیں کہاں سے یہ لے کر آتے ہیں سر جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہمارا کام ہے ایکسپورٹ کا مل لی تو ہمارے اپنے بھاگات ہیں ٹنڈو والی سائٹ پہ تو ہمارے اپنے بھاگات ہیں تو وہاں سے ہم ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں ابھی جیسا کہ بتا کہ ایکسپورٹ اس دفعہ تھوڑی کم ہے تو ہم ایکسپورٹ کوالیٹی کا ہی مال لوکل ریٹ سے بھی کم پہ ہوم ڈیلیوری پہ سیم ڈے میں پروائیڈ کروا رہے ہیں اچھا اور بھی پھل ہیں کئی جن کی جو ہے وہ ایکسپورٹ بھی ہوتی ہے مارکٹ میں دستیاب بھی لیکن کیا وجہ ہے کہ آپ نے عام ہی کوئی منتخب کیا ہے اس کام کے لیے سر جیسے کہ ہمارے جیسے ایکسپورٹ لیول کا ہم کام کریں تو اس میں ہوتا ہے کہ جس چیز کے ایکسپورٹ زیادہ ہوتی ہے جس طرح بھی عام ہے عام کی ایکسپورٹ زیادہ ہے کنو کا سیزن بھی ہے اس میں کنو میں بھی ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ آلو پیاس کا بھی کام ہے ہمارا تو ان چیزوں کی ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں جو چیز کونٹیٹی میں پاکستان سے باہر جاتی ہے یا جس کی پیداوار پاکستان میں زیادہ ہے تو اسی چیز کے ہم ایکسپورٹ کو ترجیح دیتے ہیں آم جو ہے وہ زیادہ پسند کیا جاتا ہے پھلوں میں اس کی کیا وجہ آتا ہے سر آم جیسے کہ ساری دنیا جانتے ہیں کہ آم تو جو ہے وہ بادشاہ ہے پھلوں کا بادشاہ ہے اور اس کا ذائقہ ایسا ہے کہ مطلب جو آدمی ایک مطبع یہ نہیں کہ پاکستان میں یہ پسند کیا جاتا ہے یہ آل آور دے ورل اور سپیشلی پاکستان کا جو آم ہے یہ آپ دیکھیں اس کا سائز دیکھیں اس کی کوالیٹی دیکھیں یہ ورلڈ وائٹ فیمس ہے پاکستان کا آم کہ مطلب اگر آٹ اوف کنٹری کسی جگہ پر ایک سو روپے کا دوسری کنٹری کا آم مل رہا ہے نا تو پاکستان کا وہاں پر ڈبل پرائز ملے گی دو سو روپے میں آپ کو پاکستان کا آم ملے گا کہ مطلب اس کی اتنی ڈیمانڈ ہے پاکستانی آم کی مطلب دنیا میں دیگر ممالک میں جو آم ہوتا ہے اس کی قیمت کم ہوتی پاکستان کے مقابلے اور پاکستان کا ذائقہ بھی زیادہ ہوتا ہے آم کا کیونکہ مین چیز تو ذائقہ ہے اگر جس چیز کی کوالیٹی اچھی دیں گے آپ ٹیسٹ اچھا دیں گے تو لوگ اس کو پسند کریں گے تو اسی طرح پاکستانی آم میں ذائقہ ہے ٹیسٹ ہے تو اس طرح یہ پوری دنیا میں پسند کیا جاتا ہے اچھے یہ نسل جو ہے سندھڑی آم کہلاتی ہے کیا یہ آم سندھڑی جو ہے وہ دیگر ملکوں میں پیدا ہوتا ہے نہیں نہیں یہ صرف سندھڑی اس کا نام میں دیکھنے سندھڑی ہے اور یہ پاکستان میں بھی صرف سندھ میں پیداوار ہے اس کی تو اس لئے اس کا نام بھی سندھڑی ہے اور یہ مین جو ہے یہ ذائقہ یہ ٹیسٹ یہ کوالیٹی ہے یہ صرف اور صرف آپ کو سندھڑی آم میں ملے گی ہر آم کا ایک اپنا ذائقہ ناظرین ایک سندھڑی آم کی ایک کالیٹی یہ ہے کہ اس کے اندر بلکل بھی ریشہ نہیں ہوتا بہت نرم اس کا گودہ ہوتا ہے بہت ذائقہ دار ہوتا ہے خوشبو بہت اچھی ہوتی اور مٹھاز بہت زبردست ہوتی ہے اسی وجہ سے سندھڑی آم جو ہے مشہور ہوتا ہے اور سندھڑی ایک علاقہ ہے سندھڑی اس شہر کا نام ہے اس علاقے کا نام ہے سندھڑی وہیں سے یہ آم کی نسل جو ہے وہ پروان چڑی ہے وہیں پیدا ہوئی ہے اور وہاں سے یہ پورے ملک میں پھیلی ہے خصوصاً سندھ کے مختلف شہروں میں جو ہے وہ سندھڑی آم جو ہے وہ پسند گیا جاتا ہے اور سندھڑی آم جوز کے لیے بہت زیادہ پسند گیا جاتا ہے کیونکہ جوز میں ریشہ اگر آ جاتا ہے تو لوگ جوز نہیں پیتے مگر اس آم میں یہ کالٹی ہے کہ اس میں ریشہ نہیں ہوتا اگر آپ دیکھیں گے کہ دیکھنے میں بھی جو ہے وہ خوشنما ہوتا ہے اور کافی سائز میں بھی بڑا ہوتا ہے اور اس کی خوشبو بھی بڑی لا جواب ہوتی ہے جب لوگ مارکیٹ سے گزرتے ہیں اور آم کی خوشبو محسوس کرتے ہیں تو وہ آم کی طرف راقب ہوتے ہیں اور آم خریدتے ہیں اور جو لوگ آم کے شوقین ہیں ان کے ذہن میں آم بسا ہوتا ہے اور وہ آم کی خواہش رکھتے ہیں ان کے لیے ایک اچھا موقع ہے میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آفتاف صاحب سے کہوں گا کہ اگر وہ اپنا نمبر دینا چاہیں تو نمبر دے دے تاکہ ہمارے جو شائقین ہیں ہماری جو ناظرین ہیں ان تک یہ نمبر پہنچ جا اور ان کو کراچی کے جو شائقین ہیں ان کو ڈیلیوری لینے میں آسانی ہو بک پہ سرچ کریں گے تو آپ کو MIT Traders مل دے گا آپ فیس بک سے بھی ہمیں آرڈر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارا موبائل نمبر ہے 0308 4190 659 یہ ایک نمبر ہے اور دوسرا نمبر ہے 0300 145 2200 یہ دو نمبر ہے اور دوسرا آپ ہمیں فیس بک سے بھی کونٹیک کر کے MIT Traders پہ بھی آرڈر اپنا پلیس کر سکتے ہیں اس کے لیے ہمیں صرف آپ کا نمبر چاہیے ہوگا موبائل نمبر اور ایڈریس چاہیے ہوگا اور ہم انشاءاللہ سیم ڈے میں ڈیلیوری دیں گے اور جس جس ہزارات کی پانچ سے زیادہ کی پیٹیاں ہوں گی تو ان کو ڈیلیوری بھی فری ہے ڈیلیوری ان کی فری ہے اور نورملی ہم ایٹ فیفٹی چارج کرتے ہیں اگر اس سے بھی زیادہ بلک میں کسی کو چاہیے بیس پیٹیاں پچاس پیٹیاں سو پیٹیاں تو اس کے لیے بھی ہم انشاءاللہ اس سے بھی مزید ریٹ ریزنیبل کریں گے انشاءاللہ ناظرین جیسے کہ آپ نے سنا کہ انہوں نے بہت اچھی آفر دی ہے اور ایک کم نرخ پر جو ہے وہ عام فرام کر رہا ہے گھروں پر جبکہ ڈیلیوری چارج بھی انہوں نے دیر سو روپر کے کراچی کے لیے اور صرف کراچی میں یہ ڈیلیوری چل رہی ہے اچھا جب یہ موجود ہیں اور ان کے اپنے باغات ہیں تو ہم ان سے معلوم کرنا چاہیں گے کہ اس بار فصل عام کی کیسی ہوئی ہے تاکہ شایقین جو عام کے شوقین ہیں اور وہ خواہش رکھتے ہیں کہ عام زیادہ سے زیادہ کھانے کو ملے تو یہ کب تک سلسلہ رہے گا عام کا سیزن کب تک رہے گا اور کیسی فصل ہوئی ہے سر اس زفعہ فصل جو ہے پہلے سے بہتر ہوئی اس کی دو وجہات کیونکہ ایک سپورٹ پاکستان میں بند تھی جس کی وجہ سے تھوڑا سا ٹائم ایک سپورٹ بند ہونے کی وجہ سے لیٹ ہوا تو اس کی وجہ سے عام مزید پکا تو عام ساملنے کس دفعہ لاس سیزن سے بھی اچھا عام ملے مطلب کھانے کو ملے گا اور قوالیٹی بھی پہلے سے بہتر ہوگی اور قوانٹیٹی بھی زیادہ ملے گی اور انشاءاللہ پرائیس اس سے بھی نیچے انشاءاللہ آئے گی اور ہم اس سے بھی پرائیس نیچے پہ انشاءاللہ ڈیلیور کرنے کی کوشش کریں گے اور ایس سون ایس پوسیبل ہم اپنا ایک نیا باکس انٹروڈیوز کروا رہے ہیں فائیف کیجی ٹین کیجی پریمیم کوالیٹی جس میں سمجھلیں کہ آپ نے اگر کسی کو گفت کرنا تو ایسے پیٹی نہیں مناسب سمجھے گفت کرنا تو آپ فائیف کیجی ٹین کیجی کا باکس ہوگا وہ انشاءاللہ دو سے تین دن میں ہم لانچ کریں گے اور اس میں کوالیٹی اس سے بھی مزید بہتر کریں گے ٹھیک ہے تو وہ بھی ہم دو سے تین دن میں انشاءاللہ لانچ کریں گے مطلب یہ کہ بالکل عالی نسل کے نکال کے عام جو ہے ان میں رکھا جائے گا باکسز میں مزید اچھی کوالیٹی اور تھوڑا سا اگر آپ کسی کو گفٹ کرتے ایک باکس کریں گے یہ کریں گے تو اگر کسی کو باکس سائیف کیجی کا ٹین کیجی دیتے ہیں تو اس کے دیکوریشن بھی ہو جائے گی اور کوالیٹی مزید ہم اس سے بہتر کریں گے انشاءاللہ یہ جو پیٹی تیار ہوتی ہے کیا یہ وہیں باغات میں تیار ہوتی ہے بلکل یہ باغات میں موجودہ صورتحال یہ ہے کہ ٹردی دل کا حملہ ہوا ہے پاکستان میں خسن اور سندھ میں بھی ہو رہا ہے تو اس کے کوئی اثرات مرتب ہوں گے اس پہ کوئی اثر نہیں ہوا آم پہ اس کا کوئی بھی اثر نہیں ہوا آم آتا رہ گے انشاءاللہ ڈیٹھ سے دو ماہ تک جو ہے نا آپ مارکٹ میں دستیاب ہوگا اور دس سے پندر دن میں مزید جو آم کی کوئلیٹی ہے وہ مزید بڑھنا شروع ہو جائے اچھے ٹیسٹ میں بھی اچھا ہوگا اور کھانے میں بھی اچھا ہوگا اور انشاءاللہ